بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی آج ہم سلسلہ وار طریقے سے کچھ چیزوں کے اوپر بات کریں گے جو کہ آج کل کے زمانے میں جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں بلخصوص سوشل میڈیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ دلہ دل جوٹی خبروں کو پھیل آ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر جو ایک ناسور پھیل رہا ہے اس کو مزید مستحقم کر رہے ہیں اور اس زمین میں بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان ہم سب کا کیا ذمہ داری بنتا ہے ہم سب کا کیا رول بنتا ہے ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جان کر دیکھیں گے اور اگر ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں یقیناً مسلمان ہونے پر فخر ہے اور ہم محمد مصطفی رسول عربی سرور کائنات سردار دو جہان سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں اور یقیناً ہم بڑے معتبر لوگ ہیں ہم اشرف المحلوقات ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ اشرف المحلوقات کا یہ لقب ہمیں کیوں ملا ہے اور اس لقب کو لے کر ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ چند امپورٹن چیزیں ہیں ان کو ہم ملا کر سلسلہ وار طریقے سے ان کے اوپر بحث کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے ایک چیز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح حج فرض ہے تو کیا قیامت کے دن جب ہم سے سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس وقت ہم یہ ایک اسکیوز اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یا خدا ہے ہم جس جگہ میں ہم پل رہتے ہم بل رہتے وہاں پر ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لئے سہولیات نہیں تھی ہم اس لئے علم حاصل نہیں کرسکے نہیں بھئی اس طرح یہ ایک اسکیوز تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہم تو پوری دنیا کے لئے یہ اللہ کا پیغام لے کر ہمیں جانا ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جس کو یہ ذمہ داری ملی ہوئی ہے خطبت الودا کے مقیب پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم ارواح میں جب وہ ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے یہ دین آپ لوگوں تک پہنچائی تو ہمارے روحوں نے اس وقت یک زبان ہو کر اس بات کی گواہی دے رکھی ہیں کہ آپ نے نا صرف یہ علم ہم تک پہنچائی بلکہ آپ نے ہم تک پہنچانے کی حقوق بھی آپ ادا کر رکھے ہیں ہم نے تو وعدہ کی ہے اب یہ ہمارا کام ہے کہ سچائی کا جو پیغام ہے یہ ہم نے خود بھی اس کے اوپر مکمل عبور حاصل کرنا ہے اور جن جن لوگوں تک یہ نہیں پہنچا ہے ان تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے بچ نہیں سکتے ہم اسے روح گردانی نہیں کر سکتے اور یہاں تو مسئلہ ہی خراب ہے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی بحثیت مسلمان ہم خود اس کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکے ٹھیک ہے جی اور اب یہاں پر پہلی بات تو کلیر ہو گئی کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حساب سے ایک اور بات ارشاد فرمایا ہے اس نے کہا ہے کہ علم حاصل کرتے رہنا چاہے تمہیں چین بھی جانا کیوں ہونا پڑے یہ چین والی بات اس نے اس لیے کی ہے کہ اس وقت یہ چائنہ جو تھا یہ بہت دور تھا اور ذرائع بلا کے سہولیات اس طرح نہیں تھے جو آج کل ہمیں میسر ہیں اور دور افتادہ ایک جگہ تھی چائنہ اور اس وقت بھی چائنہ میں یہ انڈسٹریز سے متعلق کرخانوں سے متعلق چیزیں وہاں پر پروان چل رہی تھی اور وہ ترقی کی طرف جا رہا تھا اور ایک تو وہ دور تھا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو کچھ ایسے انداز میں بیان کی کہ تمہیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے چاہے تمہیں چین بھی جانا کیوں نہ پڑے تو مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس چیز سے روح گردانی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مبررہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے یہ رکاوٹیں تھی اور ہم نے علم اس لئے حاصل نہیں کر سکے اب یہاں پر علم اب یہ کونسا علم ہے یہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس کا مطلب ہے قرآنی علم اور قرآن کا ایسا علم ہے اس کے اندر دنیا جہاں کے تمام مسائل کا احاطہ کر رکھا گیا ہے قرآن میں سب کچھ قرآن میں موجود ہے یعنی نکاح کے مسائل والدین کے حقوق شوہر کے حقوق بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق کاروبار کرنے کا طریقہ کرنے کا اصول دفتر میں کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے کھیتباری کس طرح کرنی ہے نوکروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنی ہے بادشاہوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنی ہے کھیتباری کس طرح کرنی ہے یہ سارے قرآن مجید میں بطریق احسن موجود ہے تو اس کا ملعب ہے کہ قرآن is complete education تو اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہے ہی نہیں مگر انتہائی بدقسمتی سے جب ہم دنیاوی زندگی میں بگال کا شکار ہو جاتے ہیں ہم پرابلم کا شکار مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک ہی ملعب ہے کہ ہم صحیح معنوں کے اندر علم حاصل نہیں کر پا سکے قرآن کے اوبر ہم عبور حاصل نہیں کر سکے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک مصمم کتاب ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت میں کامیابی کے تمام راز کھول کھول کر بیان کی گئی ہے انتہائی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی سوسائیٹی کے اندر قرآن کے تعلیم کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے جو کہ آج کل مسلمانوں کی زوال کا اولین وجہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے فار ایزامپل میں ایک بات یہاں پر ذکر کروں گا اور مجھے اب اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ میرے کتنے دوست اس بات کے ساتھ اس بات کے اوپر میرے ساتھ اتفاق کریں گے اور کتنے دوست میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے وہ یہ ہے کہ سامنے ایک حافظ ایک قاری مثال کے طور پر بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جائے گا اچھا میری آواز تو اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہیں قرآن کرام ہیں وہ بڑے خوبصورت اور بڑے میٹھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم بلا اختیار ہر بات کے اوپر ماشاءاللہ سبحاناللہ ہم کہتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ قاری وہ حافظ جو تلاوت کر کے جا رہا ہے سامنے اس میں اللہ سبحانہ وآلہ ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے ہم نے کبھی اس بات کو جانچنے کی کوشش نہیں کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ اس میں میں کنفیوز ہوں میں کسی عالم کے پاس جا کے اپنے آپ کو صحیح انداز میں سمجھا نہیں ہونے کا وقت ہے کیونکہ آپ نے جرم کیا ہے اور ایسے وقت میں جو کہ ایک دائمی کامیابی اور دائمی نکامی بھی ہے دائمی خوشی اور دائمی رسوائی کا دن ہے پیامت کے دن اور اس دن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آج تم الگ ہو جاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی فوٹبال کے گراؤنڈ سے باہر نکال دیا گیا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم ایم بی بی ایسے اگزام میں فیل ہو چکے ہو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم ایسے 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 فیل ہو گئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دائمی طور پر تباہ ہو گئے کتنی بڑی نقصان والی بات ہے ایسے 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 کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا دنیا میں تمہیں یہ پیغام نہیں پہنچا گیا تھا یہ نصیحت نہیں کی گئی تھی کہ تم شیطان کی پیروی مت کرو وہ تمہارا سریحتا دشمن وہ حافظ تو یہ کیا رہا تھا اور ہم اس کی میٹھے آواز کو سن کر ہم نے تو ماشاء اللہ کہہ دی اس بات کے اوپر اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ پائیں گے تو ہم بہت سارے چیزوں سے بچ جائیں گے اور ہمارے زندگی آسان ہو جائے گی اور ہم بڑے خوش رہ پائیں گے لیکن یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ کسی نے بھی اس بات کے اوپر زور نہیں دی کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ ہمارا قرآن ہے ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے ہمارا بگال پیدا ہو جائے گی اور وہ دیپارٹمنٹ پیرالائز ہو جائے گا وہ نہیں چل سکے گا اس کے اندر بہت سارے پرابلم کریر ہو جائیں گے ہمارا آئین ہمارا دستور اور ہمارا پور زندگی کا لا حمل قرآن شریف ہے ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر چلنے کی جسارت نہیں کیا ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اور میں اپنے علماء کرام جو ہمارے علماء حضرات ہیں جو کہ سب سے موزون ترین لوگ ہیں اسلام کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے ان کے پاس ریشنل ارگومنٹس ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ صحیح انداز میں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی آپ کے فالورز ہیں چاہے جمعہ کے دن آپ واز و نصیحت کرتے ہیں آپ سپیچ کرتے ہیں تو خدارہ لوگوں کے اوپر اس بات کو آپ اپنے منطق سے باور کرائیے کہ یہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے اس کو سیکھنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور یہ جیوٹی خبریں جو ہم پھیلا رہے ہیں اس سے ایک معاشرے کے اندر کتنا بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے اور لوگ کتنا گمراہ ہو سکتے ہیں دیکھو ہمارے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ایک انسان کا جوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ بلا تحقیق کے بات کرے گا آج کل ہم سوشل میڈیا کے اوپر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کسی نے سکرنش شوٹ نکال کر آپ کو بیج دی اور آپ نے بلا تحقیق اس کو دولام سے آگے بیج دیا پھر آپ نے کسی اور کو سینڈ کر دی اس نے کسی کو ورسپ کر دی اس نے کسی کو میسنجر کے اوپر بیج دیا یہ طریقہ غلط ہے اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فار ایکزامپل آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں جب ایک چیز بلا تحقیق کے آپ آگے شیئر کرتے ہیں تو وہ آدمی جس کو آپ نے بیجا ہے وہ بھی اس کو اسی طرح آگے شیئر کرے گا تو اس طرح ایک نامکمل اور انٹسٹ چیز ایک بلا تحقیق والی چیز جو کہ یقیناً جھوٹی چیز ہے اگر وہ سچ بھی ہے تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سنسبلیٹی دیا ہے آپ کو ایک سنس دیا ہے آپ نے اپنے سنس کو استعمال کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر وہ چیز آپ کے سامنے صحیح ثابت ہو جائے گی تو پھر آپ بے شک جس کو آپ بیچنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں لیکن پہلے اس کے تحقیق ہو تو اس لئے آج کے لئے اتنا ہی اور میں اب سب کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے بعد جو چیز آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے جو چیز آپ آگے بیچنے کی کوشش کریں گے تو پہلے سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں اس کے مکمل ویریفیکیشن کریں اور اس کے بعد چاہے وہ اسلامی پوسٹ ہے چاہے وہ سیاسی پوسٹ ہے چاہے وہ کوئی معلومات والی چیز ہے اس کو آپ کسی کو بیٹھ سکتے ہیں جب وہ چیز آپ کے نظروں میں آپ کے سامنے مکمل طور پر صحیح ثابت ہو جائے تینکیو سو مچ جزاکاللہ السلام علیکم